بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج ہم اپنی آٹو کیٹ کی ٹرائنگ کے اندر ہی کوارڈینیٹ کا ٹیبل بنانا سیکھیں گے جس کے لیے ہم اپنی اس سی ڈبل و آر کوارڈینیٹ لسپ کو استعمال کریں گے اپنی اس لسپ کو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی کمپیوٹر کے سی ڈرائنگ میں آٹو کیٹ فولڈ کے اندر جا کے اس کو پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد چلتے ہیں اپنی آٹو کیٹ وینڈو کی طرف جس میں آپ نے اپنی ڈرائنگ اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس ڈرائنگ میں میں نے اپنی کارنر پہ جو ہیں وہ کارڈینیٹ شو کیے ہوئے ہیں تو بعض دفعہ ایسی پوزیشن آ جاتی ہے کہ ہمیں اس کے اندر جو بیلڈنگز ہوتی ہیں ان کی بہت ساری جگہوں پہ کوارڈینیٹ شو کرنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم جگہ جگہ پہ جو ہے وہ کوارڈینیٹ کے ٹیکسٹ پیسٹ نہیں کر پاتے اس لیے ہم اس لسپ کا یوز کرتے ہیں سب سے پہلے کمانڈ بار میں جا کے اپنی اس لسپ کو لوڈ کرنا ہے لوڈ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے کمانڈ بار میں جا کے سی ڈبل او آر لکھ کر انٹر کرنا ہے کمانڈ ایکٹیو ہونے کے بعد پہلا جو آپشن ہے انٹر پرسٹ پوائنٹ ہم اپنے پہلے پوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے دوسری پوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہے جو ہے انٹر سٹارٹ پوائنٹ نمبر ہم اپنا نمبر دیں گے تو میں دیتا ہوں وان وان کے ساتھ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا رائٹ کارنٹ سلیکٹ کریں جو اس جہاں اپنے ٹیبل بنانا ہے یہ دیکھیں جو دو پوائنٹ میں نے سلیکٹ کیے تھے یہ ان دونوں پوائنٹ کے کوارڈینیٹ شو ہو رہے ہیں ابھی بھی ہماری کمانڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہے ابھی اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں اپنے تیسری پوائنٹ کی طرف دیکھیں نیچے انٹر نیکس پوائنٹ لکھا ہوا ہے تو یہ ہم نے اپنا نیکس پوائنٹ سلیکٹ کیا تین چار یہ یعنی اپنے نیکس پوائنٹ جتنی بھی آپ کو اپنے پوائنٹ سلیکٹ کرنے ہیں ادھر آپ پوائنٹ سلیکٹ کرتے جائیں گے ادھر آپ کا ٹیبل اپڈیٹ ہوتا جائے گا تو دیکھیں یہ ہم نے اپنے جو ہے وہ کچھ پوائنٹس سلیکٹ کر لیے ہیں ساتھ ہی پوائنٹس باری جگہ پہ ہمارا ٹیکسٹ شو ہو رہا ہے اور ان پوائنٹس کی کوارڈینیٹ جو ہیں وہ ہمارے ادھر ٹیبل میں اپڈیٹس ہو رہے ہیں تو انڈ پہ انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ اپنے ٹیبل کو ایزی لی دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے استعمال کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہوتا جگہ ڈیو 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 ڈیو